اللہ تعالیٰ نے شاعروں کا تذکرہ کیا ہے اور باباؤں کا تذکرہ کیا ہے یہ بابا میں اور شاعر میں اور ایک نبی میں کیا فرق ہوتا ہے بولے اچھا کہتے ہیں کہ یہ جو بتاتے ہیں بابا لوگ ایسا ہو جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے حَلْ أُنَبِّيُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ حَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں یہ سب باباؤں کے پر یہ نازل ہوتے ہیں شیاطین آتے ہیں ان کے اوپر اور یہ کون ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ شیاطین یا شیطان کس کے اوپر نازل ہوتا ہے وہ اور سے سنو حَلَى مَنْ حَلَى مَنْ حَلَى شَاكِلَتِهِمْ یا عَلَى مَنْ عِنْدَهُ استِدَادٌ لِقَبُولِهَا کسی کے پاس شیطانی بات کو قبول کرنے کی ایبیلٹی ہو صلاحیت استعداد ہو تو شیطان آ جاتا ہے جیسے اچھا صلاحیت نہ ہو استعداد نہ ہو اس کو اوپر شیطان نہیں آتا ہے مثلا انسانوں میں دیکھ لو ان انسان سیئا یفصیدو من کا نمیس لہو سیئن جی جیسے ایک آدمی شرابی ہے دوسرا شرابی آتا ہے کہاں جا رہا ہے دکان جا رہا تھا چلیار تھوڑا مار لیتے ہیں اچھا چل 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 دیکھو وہ بھی شرابی وہ بھی شرابی ایک برا دوسرا بھی برا ہے تو یہ جو بولتا ہے چل شراب پی لیں تو گویا کہ اس کے اندر اس آدمی کی بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے تب وہ اس کی بات مانتا ہے مجھ سے کوئی کہے تو کہ چلیئے مار لیتے تھوڑا سا جاتا ہے جی نکالوں جی ایمام صاحب سے کوئی کہے کیسے مسلی سے کہے تو نکالوں ابھی طرح پی نہیں جا رہا ہے گویا کہ میرے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ میں اس کو قبول کر سکوں تو شیطان جو ہے اسی کے اوپر اترتا ہے جس کے پاس اس کے وسوسوں کو قبول کرنے کی استعداد ہو اس کے وسوسوں کو قبول کرنے کی استعداد نہ ہو اس کے اوپر نہیں اترتا جی اب ایک سوال یہاں ہے کہتے ہیں کہ بہت بار ہم لوگ شیطان سے استعداد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما لیکن ہم محفوظ نہیں ہوتے ایسا کیوں ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے تم نے استعداد کیا ہے کہ زبان سے خلی کیا ہے تو گویا کہ زبان سے آپ نے استعداد کیا ہے اندر تو شیطان کے وسوس کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے لہذا اگر شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے جی اس لیے کہ اگر استعداد تھوڑی بھی ہے اس کے وسوسوں کو قبول کرنے کیا جائے گا وہ جی تو شیطان کن کے اوپر اترتے ہیں یہ بتایا گیا ہے شیعتین کن کے اوپر اترتے ہیں تنظر والا کو جھٹے کے اوپر اور گنہگار کے اوپر اس لیے کہ آج بھی جھوٹا ہو گیا گنہگار ہو گیا تو اب اس کا دل تو خراب ہوئی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے لیکن غلط ماحول میں پڑھ کر کے اس فطرت کو معاسی سے کالہ کر لیتا ہے ناپاک کر لیتا ہے تو اب ناپاک ناپاک کے اوپر نہیں اترے گا تو کس کا اوپر اترے گا تو تنظر والا کلی افا کے نصیب اس کے بعد شعرہ کا تذکر آیا یہ تو بابا لوگ ہیں جن کے اوپر شیعاتین اترتے ہیں کچھ اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کوئی چھو کرتا ہے کوئی چھا کرتا ہے ایک تو ایسا ہے وہ ایسے سے پڑھتے پڑھتے وہ لوگ بیٹھے رہتے بیل کی طرح اور وہ لاؤڈ سپیکر میں چھو کرتا ہے یہ دیکھو یہ کچھ ایک نیا نمون آیا ہوا ہے بازار میں اسے سے نمونے ہیں قیامت تک ایسا آنے لکھ دجال کے آنے تک یہ چھوٹے چھوٹے نمونے آتے رہیں گے ان کو دیکھتے رو ان کو دیکھتے رو قرآن حاکم بتاتا ہے یہ کون کون سے نمونے ہیں یہ یہ سب نمونے ہیں یہ اب شاعر کہتے ہیں ان کی اتباع کرنے والے کون ہیں شاعروں کی بلے گمراہ لوگ غابی لوگ جی یعنی ایک ہوتا اتباع یعنی لیکن یہاں ایک ہے ایک ہوتا تبعہ اور ایک ہوتا اتباع تو یہاں یہ نہیں کہا گیا وَشْوَرَاوْ يَتْبَعُهُمُ الْغَاونَ وَشْوَرَاوْ يَتْبِعُهُمُ الْغَاونَ تو تبعہ میں اور اتباع میں فرق ہے اس لیے کہ تبعہ کہتے ہیں مجرد اتباع خالی پیچھے چلنا لیکن جب اتباع کہہ دیا گیا تو حروب بڑھ گئے لہذا اتباعُن مُبَالَقُن فِيهِ مُبَالَقَ ایک ساتھ پیچھے بب پیچھے لگے رہے نا شورا کے شورا کے پیچھے لگے رہے نا اچھا یہ کیسے ہوتے ہیں ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں ایک تو یہ ہے ہر وادی میں گھومتے ہیں کبھی ایسی بات کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یومنو بلاخرہ اور کبھی ایسا لگتا ہے یرفضو بلاخرہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ توحید کی بات کر رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا شیر پڑھتا ہے تو اس کے اندر شرک کا تذکرہ ہوتا ہے جیسے سلیمان خطیب گزرائے یہاں کا گل برگا کا شاعر ہے اس کی یہ کتاب ہے شاعری کی کیوڑے کبن جی جی میں نے پڑھا ہے تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ ہم کہاں کے خطیب شاعر ہیں سلیمان خطیب ہم کہاں کے خطیب شاعر ہیں اس کو کہتے ہیں فضل مولا کا یہاں تک تو ٹھیک ہے دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے یومنو بلا خیرہ شیر اچھا ہے ہم کہاں کے خطیب شاعر ہیں اس کو کہتے ہیں فضل مولا کا کچھ دعائیں ہیں آپ لوگوں کی یہاں بھی صحیح ہے کچھ تو صدقہ ہے میرے خواجہ کا یہ دیکھو میرے صدقہ کا سارا گڑ گوور کر دیا سارا گڑ گوور کر کے بیٹھ گیا دیکھو کہاں تک صحیح دیکھو ہم کہاں کے خطیب شاعر ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فضل مولا کا بلکل صحیح ہے کچھ دعائیں ہیں آپ لوگوں کی بلکل صحیح ہے کچھ تو صدقہ ہے میرے خواجہ کا آپ ہی لگا دیا تو ہر وادی میں یہ لوگ گھومتے رہتے ہیں کبھی لگتا ہے کہ بہت بڑے مواحید ہیں کبھی لگتا ہے بہت بڑے مشرک ہیں کبھی لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں کبھی لگتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اگر اچھے شاعر نہیں ہے تو اس کے قول اور فیلم اتضاد بلے گا وہ جو بولے گا وہ کرتا نہیں جو کرتا ہے وہ بولتا نہیں ایسا ایسا کرے گی